السلام علیکم میں آپ کو دوستوں بہت خوش کر لیتا ہوں میں بیسے فی الحال تو آج کل ویڈیو بنانے کا کوئی بہت نہیں ہو رہا کیونکہ پیپر بغیرہ چاہتا ہے لیکن پیپر کی دیاری ہی کر رہا تھا وہ ایک دم سے نا آپ کو پڑھنا فریش ہونے کے لئے آپ کو پتھا ہے مری والا آدھسہ جلو ہلاگ ہوئے لہن جنت نصیب کریں اور ان کی حضرت فرمائیں تو بات کچھ ہوتی کہ میری نظر سے ایک ویڈیو بات بچاؤں گا کہ وہ ویڈیو آپ کو دیکھا رہا ہوں اور کچھ اپنے پرسنل ایکسپرینس ہیں وہ میں آپ کو باتاؤں گا تو خیر پہلے آپ کو ویڈیو دیکھ لیں اور پھر آپ کو سباک کریں یہ میرے پاس کارٹ ہے ستر ہزار پی ہم آگ رہے تھے چالیزار پی ہم نے دن کیا ہے بہت ہی بیاس کر کے کہ موسم خراب ہے ہمارے ساتھ فیملی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کمپرمائز کریں انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے پچاس سے کم نہیں دینا جیسے بھی آپ ہیں جو بھی لیکن وہ کہہ دیا جی ہم سے بیاس نہ کرے لینا لے جانے جو ہے مارا ٹا ہم نے بیس کریں یہ میں جو دیت ہوئی ہے ان اوٹلوں کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ ستر ستر داریوں نے مانگیا تو گاڑیوں والا نے گاڑیوں میں لہرست کی ہے جو گاڑ سے پچاس لے گیا ہے اس نے کمرے کا پچاس دینا ہے کہ کھانا یہاں پہ دنوں سے جب یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوئا ہے گاڑیاں فس گئی ہیں تب ون نائٹ کا پچاس زار پر مانگ رہے تھے ٹکے چیزیں تو انتہائی مہنگی کر دی انہوں نے ایک دم سے ریٹ بڑھا دیا چیز کے جو ہمارے ساتھ فیملی آئی انہوں نے اتنے ترلے منتیں ان سے کی کہ ہم آج سے پیسے تھوڑے ہیں ہم ہمارے رینج نہیں کر سکتے ہمیں کمرہ کرائے پر دیرے بچے رو رہے تھے لیکن انہوں نے کمرہ کرائے پر نے دیا ہے انہوں نے کہا پچاس زار پیاں دیں گے ہم نے اسی زار پیا کے دو کمرے لیئے ہیں یہاں مریض نے ہم بوربن کی طرف جا رہے تھے تو نیچے سے ایک کافی پہلے کی بات ہے نیچے سے ایک رستہ تھا ایسے اوپر پہلے نیچے اترتی سڑک پر اوپر جاتی ہے تو نیچے ایک ٹرک جان بوچ کے مقامی لوگوں نے کھڑا کیا ہوا تھا پتہ کروائے کہ ٹرک کس کا ہے ہر گاڑی کا مالک تھا وہ ٹرک کا مالک وہاں پہ نہیں تھا جان بوچ کے وہاں پہ ٹرک کھڑا کیا ہوا تھا کہ اس ٹرک کی وجہ سے گاڑیاں پھس کے گزرتی ہیں اور جیسے ہی گاڑی پھستی ہیلکی بھی سنو فالنگ ہو رہی تھی وہ گاڑیاں اوپر چڑھنے سے انکار کر دیتی ہیں پھر سامنے پتھروں کے اوپر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے چینیں پکڑ کے آدمے وہ جیسے ہی آپ کی گاڑی پھستی تھی اس ٹرک کی وجہ سے وہ نیچے آتے ہیں آکے آپ کو کہتے ہیں جناب یہ چین آپ لے لیں تین ہزار پہ ہم آپ سے لیں گے یہ گاڑی آپ کی اوپر چڑھ جائی آپ ان سے چین لے لیں تو پھر وہاں کو چین چڑھا کے آپ سے تین ہزار پہ لے کے آپ پچاس میٹر اوپر جاتے ہیں آگے سڑک سیدھی آپ نکل جاتے ہیں اور وہ لوگ بیٹھ کے آپ کی بیبسی کا وہاں تماشا دیکھتے ہیں ایک ٹرک جان بوجھ کے کھڑا کر کے اور کوئی انتظام یہاں وہاں نہیں ہے میں نے شکایت بھی کی تھی کوئی ایکشن نہیں واپس آیا وہ ٹرک وہی پہ کھڑا تھا بدماشی ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے چین نہیں لے نا آپ سے تو پھر وہ آپ کی گاڑی کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں زور زور سے گاڑی کو ڈھکا لگانے تک کے پیسے مامنے لگتے ہیں مارزد کے ساتھ مستعبہ بہت ہے ماری کی لوگ انتہائی نیچ ہیں انتہائی نیچ ہیں اچھے وہ لوگ ہل جگہ پہ ہوتے ہیں انتہائی نیچ ہے نا یار میں وہاں پہ میرا کیاریٹ کوریش تھا اور میں نے وہاں پہ پڑھا ہے میں وہاں پہ آلپس ہوئی تھا وہ ساکھ دیرزاری کے وہاں میں نے مارڈ دیکھا ہے میں ماری کی بات نہیں کرنا میں کہ میں نے لوگ کو دیکھا ہے انتہائی قسم کے نیچ لوگ ہے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو پڑھائیں گے نہیں آپ ڈرائیور ہے تو بیٹا بی ڈرائیور ہے اسی شیف سے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کوئی پڑھا لکھا ہے نہیں ہے اس کو بڑھتا بات آتی تقریص پہ بات آتی آپ کی آپ کے آپ کی گھر والوں کی ترقیت پہ لیکن یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو انتہائی قسم کے نیچ ہیں آپ ان سے ان کے مام ان کو پتا ہے نا ان کے علاوہ مام میں اور آپ کو وہ ٹیکسی والا ہے گاڑی والا ہے آپ کو ہی ملے کا پچھتی ہے شدید مجھبوری میں کیوں نہ ہونا یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ اپنے پیسے کم نہیں کریں گے ان میں کوئی اخلاقیات نہیں کیے ان میں کوئی وہ تفیز نام کی چیز نہیں فیکٹر ہوتا ہے تفیز کا خوڑا سب وہ بھی نہیں ہے اور نیچے غصہ اتنا ہے گالیاں دینا چاہتا ہوں لیکن مجھبور گالیاں نہیں دے سکتا ہوں میں اگر بات کروں میرے ایک سر تھے سرزشان وہ ڈبلمنٹ ڈبلٹو ہوتے ہیں مری مارکورڈ ان کا ہیڈ آفیسر بریس لیو ٹیم اس لئے انہوں نے ہمیں کیمسٹری پڑھائی تو بات کچھ ہوں ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ خود مری میں مری تو نیس نعباد سے اور مری سے پہلے ان کا جگہیں جہاں وہ رہتے ہیں اس لئے انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ نیچ قوم ہے نا لوگ گاڑی کو دھکا ایسی سچویشن یہاں اس وقت روڈ جام ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کو بتایا کہ اگر برخ میں آپ کافی در رہے تو آپ کو ہائپ اور تھرمی ہو جاتا ہے کہ موت ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ہوتلوں میں یہ ستہابی ہو نہیں دیکھا اور ویڈیو میں بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ ہوتلوں کا ایک دن 20,000 پرڈے سے 70,000 پرڈے تک قرائے لے گئے اور کوئی شرم ہو آیا نہیں ہے میں میرے دوست کے ساتھ جو کپنڈی میں رہتا ہے میرا کالیج میٹ اور میرا روم میٹ تھا ہم لوگ صبح میرا خیال سے چھوٹے دے کے سامات آرہے تھے کہ ہم مانی مانور سے ہوتے ہوئے آئے تھے ہم اچھی طرح پتا ہے یہ وہ نیچ قوم ہے کہ ہم اس ٹائم پر 2018 2018 سپریک بات ہے اس ٹائم پر جو ریو یا ہاف روز جو آتے تھے وہ 20 روپے کے ہوتے تھے اور یہ 20 روپے کے ہوتے تھے اور یہ لوگ اس کے لئے آپ سے 25 30 روپے چارش کیا کر دیتے اور ریزن کیا ہوتا تھا یہ سامان آتا ہے پیٹرول لگتا ہے بسوارس لگنے ہیں پھلانا لپکانا قرائے کے لئے ہم نے اتنی بھیس کی ہے یہ لوگ جو ہیں ہوتوں کے قرائے وہ انہوں نے آج تک قمی نہیں کی ہوتے کدھر لڑ رہے ہوتے ہیں آکے جھپٹے ہیں ماریں گے آپ کے اوپر آکے یہاں اس سے پہلے آپ پتا ہے کہ ماری میں ان لوگوں کے ویسے ہی ایک لیڈی سی ان پر انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا اور میرے پاس حصے میں بہت سارے ارپاس ہیں لیکن میں کیا کہوں اس بارے میں حصہ تو بہت ہے سمجھ نہیں آتا کیسے پاکستانی ہیں ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے اچھے پورے لوگ پھر کہوں گا عرضہ ہوتے لیکن نہیں ماری میں مجھے وہ ایکسپیئرنس ایسا نہیں ملا کہ جو ہے وہ آپ کے ایسا کو یہاں تک کہ آپ نے وہ دیکھا ہے کہ ہم کبھی کبھی ہاتھ میں درد ہو گیا گوبارے پھاڑا کرتے تھے پندوق لے کے بڑھا کی تو اس پندوق جو والا سینہ گوبارے اس میں بھی اس کی نالی ٹیڑی کر دیتے ہیں کہ بھائی گولیاں نہیں لگے آپ پیسے دیتے رو گولیاں نہیں لگیں گی اور یہ آپ سے کھڑے کھڑے سو ڈیڑھ سو ڈو سو رو پر نکلا و رو رو یہ وہ کون ہے یہ مطلب نہیں چھوڑتی پیسے کی پاگر میری سمجھ سے باہر ہے کیوں کیوں اتنا ہی مسئلے مسائل ہیں تو بھائی اپنے بچوں کو پڑھا لو اچھی کر لو خود رہا ہوں مجھے پتہ ہے سردی جب شدید ہو جاتی ہے یہ لوگ خود مانی رہتے ہیں لگڑیاں مہنگی ہوتی ہیں گھروں میں چلائیں گھر کالے ہو جائیں گے یہ لوگ مہا نہیں رہتے ہیں جب آپ اپنے گھر کے اندر سردی میں نہیں رہ سکتے بچے کھڑے برمباری بڑے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی آپ تو وہ اپنے ویڈیو میں دیکھو بقاعدہ وہ کہہ رہا ہے کہ گھڑا رہے ہیں لوگ یہاں سے کتنا لے جائیں گے آخر کوئی ناک روپے بھی لے کر گیا ستر آزار روپے پر ڈے آزار اس سے اوپر کی اماؤنٹ آپ نے آڈینس گزیڑ دی جا کے اور آپ لوگ کو خبر نہیں ہے کہ ماں پہ کیا ہو رہا ہے خیر غصہ تھا نکالنا چاہیے انسان کو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی کسی نئی جگہ بے کسی نئی ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ